الحمدللہ یہ چیک کریں کتنے خوبصورت تیار ہو رہا ہے آپ لوگ صرف دیکھیں جوسی کتنا ہے یہ کتنا جوسی اور کتنے کمال قسم کا تیار ہوئے اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ ہم سب لوگ خریص ہوں گے ویلکم بیک کٹوپ کا فوڈ کے پاکستان میں آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے پیزا کپککس ایک یہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہے کپککس ہوں گے لیکن پیزا کے بنے ہوں گے اور اس میں ساری وہی چیزیں ڈلیں گی جو ہماری پیزا میں ڈلتی ہیں لیکن کپکککی سورت میں ہوگا انہوں نے کھانے میں اپنا ہی مزا آئے گا ہمیں دیکھتے ہیں کہ مزیدار قسم کے پیزا کپککس ہمارے کیسے تیار ہوگا پیزا کپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پیزے کے لیے دو تیار کرنی ہے اور یہ دو ویسے ہی تیار ہوگی جس طرح ہم نے اپنے بانس کی دو تیار کی تھی اپنے پیزا بنانے کے لیے دو تیار کی تھی تو سیم دو یہ بھی ویسے ہی تیار ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے میدہ دو کپ میدہ میں استعمال کریں گے دو کپ سے کم ا qualified Palme یہ دس سے بارہ پیزا کپکے سرام سے تیار ہو جائے گی یہ دوسرا کپ آگیا اب باری آتی ہے ہیسٹ ڈالنے کی یہ ہمارے پر ہیسٹ ہے ہیسٹ جو ہے اسے خمیرہ کہتے ہیں اور یہ اسمال ہوتا ہے میدے کو پھولانے کے لیے تو یہ ہیسٹ ہے میں ایک ہیس چمچ اسمال کروں گا پوری ایک چمچ اتنی میں ہیسے اسمال کروں گا اب باری آتی یہ چینی ڈالنے کی یہ تقریباً چینی میری ایک چمچ ہے چینی سے یہ لکہ سم ٹھاس ویغیت آئے اب باہر یہ نمک ڈالنے کی نمک میں یہ چھوٹا جو سپون ہے یہ آدھا سپون جو سمال کروں گا میں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالنے ہی تاکہ ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنے ہونا آٹا آپ کا بہت ڈیلا ہو جائے گا بسم اللہ ابھی میں صرف اتنا پانی ڈال رہا ہوں جب جیسے جیسے مجھے ضرورت پڑھی کہ اتنا پانی میں اس میں ڈالتا رہوں گا چمچ ہی مدد سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو نکس کرنا ہے اب ہاتھ ہی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گوند رہے ہیں جس سے ہم اپنے آٹے کو گوندتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا پانی کی ضرورت ہے تھوڑا اصف پانی میں اور ڈالوں گا اس طرح کر کے آپ جب پانی ڈالیں گے نا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا تو بہت زیادہ پانی نہیں ڈال جائے گا اس میں برابر کونٹیٹی میں ڈالے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارا آٹا جو ہے جڑ چکا آپ اس میں تو یہی طریقہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے میدے کے آٹے کو گوندنا دو اچھی تھی آٹا ہوتا ہے دو ہماری بلکل تیار ہو چکی دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کو گوندیا ہے کم از کم دس میرے مجھے ہو گئے اس کو گونتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دو ہماری تیار ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو کے اوپر ہلکا ہلکا سا اوئل لگا دینا ہے پوری دو پر آپ ہلکا ہلکا سا اوئل لگا دیں آپ نے اس دو کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور پوری طریقے سے آپ نے اس کو پیک کرنا ہے کہ کہیں سے ہوا جو ہے وہ اندر نہ جائے اب آپ نے دو کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں پر تھوڑی سی گرمائی شو تو میری یہاں پر دھوپ پڑ لی ہے تو یہ اندر اچھی خاصی گرمائی شو جائے گی تو دو یہاں پر اچھے تیکی سے پھولے گی جتنا کچھ ہماری دو جو ہے وہ ابھی ریسٹ میں ہے اتنا کچھ ہم لوگ جو ہیں چکن کے پیسیز کر لیے تھے کیونکہ ہم نے پیزا کپکیس بنانے ہے تو اس لیے ہمیں چکن بھی چاہیے تو ہم جتنا کچھ چکن اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ چکن کا میرے پاس تھائے والا پیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھائے کا پیس ہے اور یہ والا جو ہے یہ چیس کا پیس ہے یہ دونوں جو ہیں خوشک ہوتے ہیں تو اس لیے ہم یہ اسمال کریں گے ان کی بوٹی اچھی بنتی ہے پیچ پر ایک بلین ہے اور اس کے آپ نے چکور سائز میں خوشش کر کے کٹنے اب یہ پیس آگے نا چھوٹے چھوٹے سکے ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے کیونکہ ہم نے کپکک میں ڈالنے ہیں اس لیے ہم بلکل چھوٹے ان کے پیسز کریں گے رحم دلیلہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں جو کہ کپکک کے کے لیے ہوتے ہیں اور سوری ویجیٹرینز کے لیے آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے 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 کٹ کر اسے بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں پیزہ کپکک میں اب باری ہے چکن کو اچھے طریقے سے پکارنے کی ودہ اچھے طریقے سے مسالے دار بنانے کی اسے پہلے ہم چولے پر رکھ لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بہت زیادہ ہی ڈالیں گے تقریباً دو سے تین سپونز ہی اپنے ڈالیں گے باس چولے کو ہمیں اپنے جلال یہ تھوڑا بہت آئل گرم ہونے دیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم اپنی یہ چکن ہے اس کو بھی ڈال دیں گے بسم اللہ اچھے طریقے سے ہم نے چکن کو جو ہے وہ پرائی کرنے اپنے آدھی سے بھی کم چمچ ہم نے اوریگینو ڈالیں گے ٹھیک ہے اس سے بڑی چی خوشبو آتی ہے ساتھ ساتھ ہم نے چکن کو لاتے رہنا تاکہ چکن جو ہے وہ نیچے لگے نہ آدھی سے بھی کم چمچ اس میں ہم نمک ڈالیں گے بہت آنمک نہیں ڈالنا آپ نے اسی طرح ہم اس پر تھوڑی سی کٹی وی لال میرچ بھی ڈال دیں گے ہمارے پاس سویا سوس یہ بھی تھوڑی سی ڈالیں گے اچھے طریقے سے گل جہاں اندر سے گئی آپ لوگ جب دیکھیں کہ آپ کی چکن جو ہے وہ نیچے لگ رہی ہے تو تھوڑا ساتھ پانی ڈال دیں اس میں بلکل براؤن ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری چکن جو ہے بلکل تیار ہے الحمدللہ سے کم از کم گھنٹا اس کو ہو گیا پڑے ہوئے اور یہ دیکھیں آپ صرف اس کا سائز دیکھیں کتنا پھول گیا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو پوری طریقے سے ڈھک دیں گے کہیں سے ہوا اندر نہ جائے اور کھوڑی گرمائش ہو جی جگہ رکھیں اور ہمارا جو چکن ہے یہ بھی بلکل تیار ہے اب بار یہ کپکیک بنانے کی پچھے تریقے سے ہم نے اس کو پتلا کر لینا ہے چونکہ اب ہم نے اس کی کپکیکس بنانے تو اس کے لیے ہمیں اس کو پتلا کرنا پڑے گا نہ کچھ ہم لوگ اپنے کپکیک بنانایں اتنا کچھ ہم اپنا گھر کا اوون تیار کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو پری ہیٹ کرنے 50分 15 سے 20 منٹ تو اس ٹیم تک ہم نیچے کپکیکس کم تیار کر لیتے ہیں اوون تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے نیچے نمک ڈالن ہے یہ نمک جو ہے میں پانچویں بار ری یوز کر رہا ہوں صرف تیس روپے کا یہ کلو ملتا ہے تو یہ میں پانچویں بار ری یوز کر رہا ہوں بھی اگر آپ نے نمک اتنا ڈالنے ہیں کہ نیچے اچھی سی بیس بن جائے ایک تو نمک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے چیز کو بناتا ہے ٹمپریچر کنٹرول کر کے رکھتا ہے جو بھی چیز آپ نے اس کو پرکی ہوگی نا وہ نیچے سے سڑے گی نہیں نمک ایک قسم کا ہمارا اس ہیٹ کو روکتا بھی ہے نیچے سے چیز سڑتی نہیں آپ کی ہمارا جو نمک اپنے اس کو بلکو اچھے طریقے سے بچا لی ہے یہ ہے ہمارے پاس ایک لوئی کی جالی ٹائپ اس کے اوپر ہم جو ہے یہ اپنا کپ کےک کا چوٹ پر ہے یہ رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ نیچے سے ڈرائٹ ہیٹ نہیں لگی کہ ہماری چیز خراب نہیں ہو آپ لوئی کی کوئی بھی چیز آگ سکتے ہیں اپنے اس اوون کو ہم لوگ اچھے طریقے سے بھی پری ہیٹ کر لیں گے پری ہیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمبس ہم دس سے پندرہ منٹ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو خالی مطلب نمک ڈلا ہوگا خالی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اچھے طریقے سے اندر ہیٹ جو ہے وہ بن جائے گی اس کو ہم اپنی چولے پر رکھ لیتے ہیں جتا کچھ ہم پھر کپ کے گھلا لیں گے میرے پاس یہ بھیلنا آگیا ہے تو اب ہم نے روٹی ٹائپ جیسا ہماری روٹی ہوتی ہے بہت پتلی نہیں تھوڑی سی موٹی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھیلنا ہے ہم تھوڑا بہت میدہ لگا لیتے ہیں تاکہ آٹا چپکے نا بسم اللہ اسے اوپر رکھے گول بنانا ہے تاکہ گول بنانے کے ہم کوشش کریں گے موٹا سا ہی نظر آئے گا ہم نے صرف اتنی رکھنی ہے اس سے زیادہ پتلی نہیں کرنی ہم نے ہم سب سے پہلے جو یہ کپکک کا ہمارے پاس سانچا ہے اس کی ہم آلنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ اس کو آپ برش کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے ہلکی ہلکی سے ایسے آلنگ کر لیں اسے کیا ہوگا کہ نیچے کپکک جو ہیں وہ لگیں گے نہیں اگر آپ کے پاس ایک کپکک والا سانچا نہیں ہے تو آپ کسی بھی چھوٹی پیالی اس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ پیزا کپکک کے سائز بنانے کی سائز کے لیے میرے پاس یہ چیز ہے کٹنے والی آپ اس سے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ گلاس ہے گلاس کو آپ ایسے الٹا رکھ کے اس سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں اس سے کٹوں گا کیونکہ میرا جو سانچا ہے اس کے ساتھ یہ بلکل میچ کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں اس سے کٹوں گا بس کیونکہ چھے والا سانچا ہے تو ہم اس میں چھے ہی بنا ہوا یہ آپ کے دس سے بارہ سوپر بنیں گے جتنا میں نے مٹیریل لیا ہے اس طرح رکھیں نا آپ نے الکل کا ایسے کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے کٹ جائے یہ صرف چھے اس میں بننے ہیں لیکن یہ بارہ سے بھی زیادہ بند سکتے ہیں کیونکہ یہ آٹھا بار بار آپ کرتے رہیں گے ساتھ سکے بناتے رہیں گے ایک ایک نکالنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یوں ہم نے نکال لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالتی جانا ہے ہم نے یوں کر گیا اسے ڈال دینا ہے آپ نے اس کو یوں پگڑنا ہے اور ایسے رکھ دینا اندر باس دبانا نہیں ہے زیادہ آپ نے بسم اللہ اس میں کافی ہم اور بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں پہلے چھے یہ بنا ہوں گا پھر اسی طرح میں چھے اور بنا لوں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کانٹے کی مدد سے اس میں تھوڑ تھوڑے ہولز بنا لیں میں پر کانٹا نہیں ہے تو میں اسی مدد سے تھوڑا بہت اسے بیچ میں سے ایسے کر لوں گا تاکہ ہوا جو ہے وہ کروس کر سکے اندر سے اسے کیا ہوگا کہ اندر تک یہ اچھے طریقے سے بان جائیں گے اب باری ہے پیزا کپ کیک تیار کرنے کی یہ ہمارے پاس کیچپ ہے تو سب سے پہلے ہم بیس میں تھوڑی سی کیچپ لے پائیں گے پون کی مدد سے اس کیچپ کو ہم نے ہلکہ ہلکہ سائسے پھلا لینا ہے تاکہ پورے اس کپ کے پیزا کپ کی اوپر لگ جائے کہ چاہے اب باری ہے سبزیاں ڈالنے کیلئے سبزی میں بس تھوڑے سے پیاز ہیں ٹرماتر ہے اور شملہ میرا چاہے تھوڑی تھوڑی آپ نے ڈال ہوئی ہے ایک ایک دو دو آپ ایسے ڈال دیں کیونکہ اپنے بار میں بھی ڈالنے ہوں گے ہم ٹرماتر بھی ایک ایک دو دو ڈال دیں گے ہم شملہ میرا چیز بھی ڈال دیں گے ہم اسے چیز کو اسمال کرتے ہیں اسی طرح ہم نے زیادہ چیز لی بھی ہے اس میں مزریلا اور چیز دونوں ہیں ہم نے چیز بھی لی بھی ہمیں چیز ترماتے ہیں ہم نے چیز بھی پہلے شروع میں ڈال دے نہیں ہے تھوڑی تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں ڈال دی پنیر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پنیر آپ ڈال لیں اس کا بھی بڑا مزی کا ٹیسٹ آتا ہے باری آگی ہمارا چکن ڈالے گی تو تھوڑ تھوڑ چکن بھی اس میں ہمیں ڈالتے ہیں بسم اللہ تین تین آپ یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ڈال لیں اب ہم پھر سے تھوڑ توڑی چیز انکیوپل ڈالیں گے ہمارے پیزا کپککس بلکل تیار ہیں اب ہمیں ڈالتے ہیں آون میں ہمارا آون بھی بلکل پری ہیٹ ہو چکا ہے اس کو میں نے 20 منٹ سے اوپر ہو گیا اس کو میں نے پری ہیٹ میں رکھ دی پری ہیٹ میں اپنے سلو ہیٹ میں اس کو چھوڑ دینا ہے اچھا خاصا گرم ہو گیا بلکل آپ نے اس کے اوپر ایسے اپنی ٹوے رکھ دینا ہے اور ٹوے رکھنے بعد واپس آپ نے اس کو ایسے پس کر دینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ درمیان میں آپ بہت زیادہ سکھوڑینا ہے الہمدلاللہ سے اس کو کمس مہینے پندر سے بیس منٹ پہلے پری ہیٹ کیا تھا پری ہیٹ کرنے کے بعد ہم نے پیزا کپککس میں ڈال دیا تھے اور کمس مہینے پیزا کپکس میں ڈال دیا تھے اور اب کمس مہینے پیزا کپکس میں ڈال دیا تھے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپککس کیسے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ بھائی بہت ہی گرم ہے بہت ہی کمال قسم کے بارے تیار ہوئے ہیں بہت شاہد احمدلاللہ صاحب دیکھ سکتے ہیں کتنے کمال قسم کے یہ تیار ہوئے ہیں وہ بہت سخت اس میں سے ہیٹ نکر دیا بھی بہت ہی سخت یہ گرم ہے تو ہم نے بہت آرام سے اس کو نکال لیا احمدلاللہ یہ چیک کریں کتنے خوبصورت تیار ہوئے ہیں کتنے خوبصورت ہمارے پیزا کپککس تیار ہوئے ہیں ان کو پر میں ہلکا ہلکا سا صرف اوئل لگا لوں گا اسے جسی ہے کہ چمکیلہ سرنگ آئے گا بہت خوبصورت ان کا ٹیکشور بن جائے گا بلکل نیچے سے بھی بند گیا یہ اوپر صاحب دیکھ سکتے ہیں چیز جو ہماری پگل چکی ہے یہ دیکھیں آپ خوبصورت ہمارا یہ دیکھیں پیزا کپکہ اکتیار ہوئے ہیں اللہ 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 صاحب دیکھ سکتے ہیں کتنے کمال قسم کے ہمارے پیزا کپکے اکتیار ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے سوفت بہت ہی اچھا ہماری اس اونگل میں بنائے ہیں اور اب یہ دیکھیں بسم اللہ کتنے سوفٹ ہیں اندر سے آپ لوگ صرف دیکھیں جوسی کتنا یہ ہے اوہ 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 کتنا جوسی اور کمال قسم کا تیار ہوئے ہیں الحمدللہ تو بسم اللہ احمدللہ چکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزیدہ قسم کے پیزا کپکس کیسے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ اوہ اوہ فلیورز کھا رہے ہیں جوٹس جوٹس نیکی جزی بخ Haven جوٹس 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 جوٹس